علم اور عقل کی صلاحیتیں تو امن کی ضرورت کے علفان کی محس تائید کرتی ہیں چنانچہ میں بھی انہی منازل سے گزری یعنی پہلے زندگی نے مجھے امن کا علفان دیا پھر علمی اور عقل سطح پر امن کے جامعہ نقطہ نظر یعنی انٹیگرل کی اس پیرڈائن کی آگے ہی بخشی اور امن عالم کے حصول کی خواہش کا موطیق میرے دل کے صدق میں رکھ دیا یہی میرا سچ ہے اور چونکہ اس سچ کا تعلق پوری دنیا بلکہ کائنات سے ہے اس لئے یہ پوری دنیا کی امانت ہے جو مجھے حفدار کے حوالے کرنا ہے یہ فرض بہت عظیم ہے مگر میری ہستی کے مختصف پیمانے سے ہی ہوگا تمنہ کے اسلام اتناہی سسلے کا اظہار اپنی کمائیگی کے ہاتھوں میں لیے دو ہی طریق سے ممکن ہے ایک تعلیم و تدریس کے ذریعے اور دوسرا ذریعہ قلم کا ہے تعلیم و تدریس کے ذریعے انٹیگرل پیس پیرڈائیم کے اشارت کے لیے میں نے استاد مکرم جناب ڈاکٹر پروفیسر مدن ہانڈا بمیتریہ کے زیر اسایہ 1983 میں انٹیلیا انسٹیٹیوٹ سٹڈیز فر ایڈوکیشن یونیورسٹی آف ٹرونٹو میں سیمینار برکشاپ اور لیکچر ترطیب دینے شروع کیے اور دنیا کے مختلف علاقوں میں ہمخیال لوگوں سے رابطے کا سسلہ شروع کیا 1982 میں جناب پروفیسر صاحب کی اہم تصنیف منیفیسٹو فر ایٹیس فل ورلڈ آرڈر کی اشارت کے بعد ٹرونٹو میں اس کتاب کے فلسفے پر غور و فکر کے لیے سٹڈی گروپ بننے لگے لوگوں کی اس دلچسپی کے باعث ہی وائزی ام کے موضوع پر سیمینار اور تقاریر کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا امن عالم کی ضرورت اور لوگوں میں اس کے بڑھتے ہوئے اساس کو دیکھتے ہوئے ہی استاد مکرم کے ساتھ مل کر اس ناچیز نے ٹرونٹو میں ورلڈ یونیورسٹی آف پیس کے نام سے ایک تعلیمی ادارے کے بنیاد رکھی جس کا مقصد دوام میں امن عالم کے حصول کا شعور پیدا کرنا تھا یہ ادارہ نہ صرف علمی اور اقلی سطح پر شعور کی سندگری کرتا رہا بلکہ اس کا تلیٹرکار ایک جہتی مصابات ہمہنگیت تجربے کا امنی موقع بھی فرام کرتا ہے اس سلسلے میں ہمارا سب سے اہم کام پیس ایڈیوکیشن پروجیکٹ ہے جس میں ہم نے ٹرونٹو کے تیس سے زیادہ دانشوروں اور فال کارکنوں کا تاب انہا سے کیا عوام میں تعلیم و تدریس کے ذریعے شعور امن عالم پیدا کرنے کی کابش کے ساتھ ساتھ کلمکار کی حیثیت سے بار بار یہ سوال میرے سامنے آیا کہ فن و عدب میں امن کے جامع نقطہ نظر کے کیا معنی ہیں میرے مخاطب اس وقت عدیب اور شائر ہیں اور چونکہ میری تربیت اردو زبان و عدب میں ہوئی اور میرے عدوی اظہار کا میڈیم اردو زبان ہے اس لئے بات اردو عدب اور شائرے کے حوالے سے کروں گی ورنہ امن کے جامع نقطہ نظر کی گرائی اور گہرائی دنیا کی ہر زبان و عدب کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں اہلی فکر و دانش اس عمر سے برکو بھی آگاہ ہیں کہ نیا نقطہ نظر سلسلہ فکر کا کوئی زمنی اضافہ نہیں ہوتا چونکہ وہ زندگی اور اس کے متعلقات کو نئی سمت اور نئے معنی عطا کرتا ہے اس لئے علوم و فنون میں بھی تبدیلیاں برکو پذیر ہوتی ہیں اردو عدب میں اس کی مثال ترقی پسند تحریک ہے جس کی تدہ انیس سو چتیس میں پرینچند کی صدارت میں لکھنو میں انجمل ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس سے ہوئی جو اشتراقی نقطہ نظر پر مرمی تھی اور جس نے نہ صرف اردو عدب کا رخ مور دیا بلکہ اس کے ذریعے عوام میں ایک نیا شہور پیدا کیا اور اردو شاعری اور عدب کے نئے مقاصد متعین کیے نتیجتاں مواد اور وسائل اظہار میں بھی تبدیلی آئی اور انسانی معاشر کو انصاف کے اصولوں پر قائم کرنے کے جہاد میں شاعر اور عدیب شامل ہو گئے مارسی فلسفہ کہاں تک صحیح منظر کی طرف رہبری کر سکا اور آج کے بدلے ہوئے حالات اور نئے مسائل کا کہاں تک ساتھ دے سکا یہ الگ سوال ہے مگر دنیا بھر کے اہلِ قلم کی کوشنوں کے زمین میں میر کا شیر یاد آتا ہے کہ شاکست و فتح نصیبوں سے ہے ولی امیر مقابلہ تو دلِ ناتوانے کوک کیا اہلِ قلم سے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ وہ انسانی شعور اور معاشر کی تعمیر و تشکیل میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں حرف پر زندگی کا حق ہے آج بقائے عزیز کی جدوجہد میں حرف کی قوت کو متحدق ہونا ہے زبان وسیلہ اظہار ہے اور ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جو جس کے ہاتھ میں ہو اسی کا ہو جاتا ہے آج کی پرکار منفی قوتیں بھی اسی کے ذریعے اپنا مقصد پورا کر رہی ہیں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وسیلے سے زندگی کی مصبت راہیں استعبار کی جائیں امنِ عالم کے حصول کے لیے پہلا قدم امنِ عالم کا شعور ہے اس سے مراد امن کا ایسا سلسلہ ہے جو ذات سے شروع ہو کر معاشرے سے ہوتا ہوا اپنے اردگر پھیلیوی تمام زندگی پورے عالم اور پھر کائنات کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے امنِ عالم کے مسئلے کی طرف توجہ کا حدیث یہ مطلب نہیں کہ اپنی ذات اپنے گھر اور اپنے معاشرے کے مسائل سے آنکھ بند کرنا ہوگی یا روز مردہ کی زندگی کو تجھ کر گفاؤں میں خدا سے رشتائن سے استوار کرنا ہوگا بلکہ اس سے مراد ذاتی اور اجتماعی مسائل کا وسیط تر پس منظر میں ایسا حل جو قرآن عرض کے لیے امن کا دغام پر ہو آج کے اہلِ قلم کا فرض ہے کہ وہ انسانوں کو ان کے خودصاحتہ چھوٹے چھوٹے دائروں کی اونچی اونچی دیواروں سے بلند ہو کر ایک آدمی انسانی برادری کا شعور عطا کریں قرآن عرض کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بجائے ایک ایسے انسانی معاشرے کی تعمیر کی کوشش کریں جس کی بنیاد وحدت کے اصولوں پر ہو اس کے لیے تمام موجودہ معاشروں کے مصبت اور صرف مصبت قدروں میں رابطہ قائم کرنا ہوگا یہاں یہ سوال بہت ہے بہت اہم ہے کہ عدب برائے امن عالم کی بنیادی خصوصیات کیا ہیں مواد اور حیب کی کون سے تجربے کسی عدبی کابش کو اس زمگرے میں شامل کر سکتے ہیں اس سلسلے کی پہلی وضاحت تو یہ ہے کہ منطقی طور پر صرف وہی عدب عدب برائے امن عالم ہو سکتا ہے جو امن عالم کے حصول کو مقصد اولین ٹھہرا کر تخلیق کیا گیا ہو کیونکہ امن کے صرف زنی حوالوں سے یہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا عدب برائے امن عالم کی دوسری خصوصیت تین مقصود شعور امن کی سنتگری ہے اور وہ تین مقصود دائرے کون سے ہیں ایک دائرہ ہے گلوبل اویرنیس کا یعنی شعور وحدت ارزی یعنی کررہ ارز پر نسل انسانی کو ایک خاندان مان کر انسانی معاشرے میں یک جہتی اور ہم آہنگی اور معاشری اور سماجی مساوات کا شعور پیتر کرنا اور نسل انسانی کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی منفی قوتوں پر روشنی ڈالنا ضروری ہے دوسرا نقطہ ایکلوجیکل اویرنیس یعنی شعور فطرت ارزی ہے یعنی انسانی معاشرے کے ساتھ دیگر مخلوقات اور پانی ہوا اور دھردی کی اہمیت اور ضرورت کا احساس اور ان تمام کے ماں بین امن و توازن کی ضرورت کا شعور پیدا کرنا ضروری ہے اس کے ساتھ امن عالم کے شعور کا تیسرا مرحلہ سپیرچول اویرنیس ہے یعنی شعور روحانیت چنانچہ قرعہ ارز کو کائنات کا ادنا جز تسلیم کر کے کائنات کی طرف انسان کا متوازن رویہ پیدا کرنا اور نظام کائنات کو چلانے والی قوت سے انسان کے داختی اور خارجی انفرادی اور معاشرتی رابطے کی ضرورت کا شعور پیدا کرنا ہے آج زندگی کو جن مسائل نے گھیر رکھا ہے ان کا تعلق مندجہ بالا تینوں سطھوں سے ہے یعنی گلوبل ایکلوجیکل اور سپیرچول اور ان تینوں سطھوں پر شعور امن کی افضائش عدد برائے امن عالم کو معنویت اور مقصدیت عطا کر سکتی ہے امن عالم کا مندجہ بالا جام شعور سچائی محبت مساوات ہمہنگی ادم تشدد اور روحانیت کی اقدار کو خروب دیتا ہے یہ اقدار انسان کی خارجی معاشرتی زندگی میں مصبت عمل کساسات اس کے داخل کی تطہیر کا فریضہ بھی سر انجام دے سکتی ہیں عدد برائے امن عالم جن افضار کا نقید ہے وہ معاشرے میں بنیادی تبدیلی کی متقاضی ہیں اور چونکہ معاشرے میں بنیادی تبدیلی کا عمل مسائب پر ہی ہوتا ہے اس لیے عدد برائے امن عالم کا امید افضار ہونا نہائے ضروری ہے عدد کی یہ تمام خصوصیات سامنے رکھتے ہوئے امن عالم کا خواستگار عدی اور شاید زندگی کے منظر نامے کی تفصیل خود تیہ کرے گا اور اپنے موضوعات خود چنے گا چونکہ مواد اپنے اظہار کے پیمانے خود تلاشتا ہے اس لئے امن کے موضوعات پر مبنی جو عدد تخلیق ہوگا اس میں زبان حیر اور بیان کے تجربے وقت کے ساتھ اپنی خصوصیات خود مرتب کریں گے اور روایت کے جو اس سے عمل میں ساتھ دے سکیں گے وہ زندہ رہ جائیں گے